پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی پہلے بھی ہوا ہے یہ اسی قبر کو بند کرنے کے لیے لیکن وہ لیڈیز ہوں گی تو پھر اس میں بڑے گناہ میں ہم شامل ہو جائیں گے تو بناتے بناتے دوسری قبر پسراک ہوگتا ہے کہ کفن بھی میلن میں ہوگا اللہ اکبر نیچے بھی گیری بھی بہت زیادہ ہے ایسے ابھی رکھا ہو بلکل صاف کفن بہانہ بنانا کے قبر بنا رہے ہیں اور ادھر ایک راستہ بن گیا لیکن اللہ نے ہمیں دکھا دیا اسلام علیکم جی ہم قبرستان میں آئے ہوئے تھے میرے جو بھائی ہیں جو مسس کے بھائی ہیں سالہ ہو گئے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بلکل وہ سامنے ان کی قبر بنی ہے چھوٹا سا بچہ تھا دو دن کا تو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک اور جو نوجوان تھے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کی قبر جو ہے بنائی جا رہی تھی اور اس قبر میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے تھوڑا سا میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مطلب کتنی شان ہوتی ہے نیک لوگوں کی اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹ کھل جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے لیکن میں سمجھتا ہوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کفن تک محلہ نہیں ہوتا اس جگہ پہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ کار سواب کے لیے یہ قبر بھی بنا رہے ہیں تو یہ قبر بناتے بناتے اس کے ساتھ ایک اور قبر تھی جو کہ قدیم تھی کہہ سکتے ہیں کافی عرصہ کی تو اس کا سائیڈ گر جاتی ہے جیسے گریہ ہے تو اندر پوری کی پوری میت جو ہے وہ سامنے یہ جو ایٹے لگ رہی ہیں یہ اسی قبر کو بند کرنے کے لیے تو اس کے اندر پوری قبر کے اندر جیسے میت ایسے ابھی رکھا ہو بلکل صاف کفن کوئی اس پہ مٹی نہیں تھی کچھ نہیں تھا ایک سائیڈ پہ تھوڑی سی مٹی لگی ہے کیونکہ وہ جگہ جب ٹوٹی ہے تو ان کے پاؤں والی جگہ پہ مٹی چلی گئی ہے لیکن ان بھائیوں کا بتانا ہے ان بھائیوں کا اور ہم نے ان سے اجازت لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں صرف ہم اندر نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں سر بلکل صاف کفن پڑھا ہوا تھا بلکل صاف کفن تھا کیسے لگتا ہے کیسے ہے کہ لوگ جب آج ہی دفن ہو ایسے لگ رہا تھا اور کم و بیش کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس قبر یہ ملوم نہیں ہے کتنا عرصہ ہوا ہے لیکن یہ ملوم ہے کہ اب یہ دفن ہو گیا ہے ایسے لگ رہا ہے اچھا ایسا ہے نا سر جیسے ہم نے مالکوں سے آپ نے پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کن کی ہے یعنی کہ قدیم ہے تو نہیں پتا اگر سال دو سال یا دس سال پہلے کی قبر ہوتی ہے اس لئے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے جو آپ بنا رہے ہیں اس سے زیادہ گہری تھی اچھا بالکل امن امان کا فن پڑا ہوا تھا اللہ اکبر اب دوستو یہ ہے کہ اس کو کیونکہ لیڈیز ہوتی ہے پردے کا بھی ہوتا ہے تو ہم وہاں تک نہ ان بھائیوں نے کوشش کی کیونکہ کنفرم نہیں ہو سکا کیا وہ لیڈیز تھیں یا جنٹس تھے اگر تو وہ جنٹس کی ہوتی تو پھر یہ کوشش کر کے تھوڑا ان کو سائٹ پہ کر کے تو اور مزید سیٹنگ کو وہ بہتر کرتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ سر پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی پہلے بھی ہوا ہے کبر کھوتے ہوئے کوئی ساتھ والی کبر کھول گئی ہو ایسی کئی واقعات ہوئے ہیں اچھا چار پانچ کبریں ایسے ہیں جو جن سے ہم خدائی کے وقت ہم نے دیکھا ہے ہاں کہ کفن بھی میلنی ہو اللہ اکبر آپ بتا رہے تھے اپنے ماما جی کا بھی ایک واقعہ بتا رہے ان کی سراخ ہو گیا تھا کبر پہ سراخ ہو گیا تھا اور وہ بھی امن امن کفن پڑا ہوتا ہے سبحان اللہ اور ان کا انتقال کب ہوا تھا آپ بتا رہے تھے رمضان شریف سبحان اللہ جی سبحان اللہ یہ جی کہتے ہیں اس کی بنا رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مشین لات کے جا رہے تھے موٹ سیکل پہ اچھا تو مفاد پا گئے ان کی قبر بنا رہے تھے جب بناتے بناتے اس قبر دوسری قبر پہ سراخ ہو گیا اللہ اکبر اللہ پاک جی ان کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقام ہوتا ہے اور ان کے صدقے ہمیں صدرنے کی توفیق دے جی ہمارا جب ہم یہاں پہنچیں تو اللہ ہم سے راضی ہو یہ ہمارے بھائی ہیں یہ وہ جی حضرت صاحب سامنے جو ہے اسی قبر کو وہ راستہ زہری باتیں بند کریں گے وہ نکر میں تو جو یہ والی میت ہے یہاں پہ جنہوں نے دفن ہونا ہے جن کے نصیب میں یہ جگہ آئی ہے تو ان کا وہ بھی نوجوان تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو کیا ہوا ہے سر وہ کافی عرصہ بیمار تھے اچھا بیمار تھے نوجوان تھے جی بیمار تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گی ان کا نمازی جنازہ چار بجے ہوگا ابھی یہاں پہ لیٹ آئیں گے وہ اور یہ ساتھ والی جو قبر کھلی ہے ابھی یہ والی اینٹیں یہ بھائی ہمارے لگا کے اس کو بند کریں اور یہی بتانا تھا کہ خوبصورت کفن پڑا ہوا تھا بلکل ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کوئی دفن آکے گیا ہے اور بہت عرصہ کی قبر تھی اور یہ ہے ہمارے علاقے کا لارڑ کا قدیم قبرستان تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ بظہر تو ایک بہانہ بنانا کہ قبر بنا رہے ہیں اور ادھر ایک راستہ بن گیا لیکن اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ دیکھیں اتنا عرصہ سے بھی اگر ایک مہیت ہے اس میں آئی ہے قبر میں تو وہ ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا بلکل صاف پڑا ہوا تھا بلکل صاف وہ میں اندر جا کے دکھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے اتنی اجازت ملی ہے ویڈیو بنانے کی تو میں اتنی ہی بناوں گا میں اندر نہیں جا سکتا ورنہ میری تو یہ کوشش تھی کہ میں وہ آپ کو کفن بھی دکھاتا اور اگر وہ کنفارم ہو جاتا لیکن وہ لیڈیز ہوں گی تو پھر اس میں بڑے گناہ میں ہم شامل ہو جائیں گے تو اس لیے میں وہ کوشش نہیں کر رہا تو یہ یہاں کبستان ہے اور اس جگہ پہ ایک یہ واقعہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک موت سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اور جب ہم اس مقام پر پہنچیں اور پہلے تو اللہ یہ مقام نصیب بھی کرے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو حادثات ہو جاتے ہیں پانی کے اندر چلے جاتے ہیں لاش نہیں ملتی آگ جلا دیتی ہے اس کے بعد ان کی پہچان نہیں ہوتی تو اللہ ایسے واقعات سے بچائے اچانک موت سے بچائے اور اس مقام سے پہنچنے سے پہلے ہمیں صدرنے کی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری بکشش کردے اور ہم امان کی سلامتی کے ساتھ اس مقام پر پہنچیں اور اللہ ہم سے راضی ہو سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ سارے پوری دنیا سے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں